السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے بخاری شریف کی حدیث 3689 کے بارے میں یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے زمن میں آئی ہے اور اس کے اندر ایک ورڈ ہے محدث اس پر ہم بات کریں گے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ پچھلی عمتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں اور پچھلی عمتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری عمت کا محدث عمر ہے اسی طرح اسی سے ملتے جلتے الفاظ بھی آتے ہیں کہ پچھلی عمتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے پر انہیں الہام ہوتا تھا ملائکہ ان سے بات کرتے تھے اللہ کے حکم سے اور پھر وہ آگے اس بات کو لوگوں تک بیان کرتے تھے وہ محدث ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس عمت کے محدث ہیں تو یہ مفہوم میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے exactly یہ words جو word to word نہیں بیان کیا اچھا محدث اور محدث یہ دو الگ الگ words ہیں محدث ڈال کے نیچے زیر آئے گا تو وہ حدیثوں کا عالم ہے اسے محدث کہتے ہیں جس کی جمعہ پھر محدثین ہو گیا جسے پہلے بھی ہم نے بات کیا کہ محدثین اکرام نے اس روایت کے بارے میں یہ رائے قائم کی محدث یہ دال کے اوپر زبر کے ساتھ ہے تو ایک زبر اور زیر کا فرق ہے اور زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے معنی میں تو محدث اور محدث تو محدث کی کیا تعریف ہے یہ پھر ہم دیکھتے ہیں علماء سے جنہوں نے بخاری شریف کی شرع بیان کی ہے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 855 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ محدث میں دال پہ تشدید پھر اس پر جو ہے وہ زبر آتا ہے اور محدثون یہ محدث کی جمع ہے تو محدثون کا لفظ بھی روایت میں موجود ہے تو انہوں نے جمع اور واحد دونوں بیان فرما دیئے اسی طرح علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 389 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل پر الہم کیا جائے یعنی اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ایک خاص بات کھولی جائے اور گویا وہ اپنے گمان کے مطابق جو بات کہتا ہے وہ درست ہوتی ہے اور یہ اولیاء اللہ کے درجات میں سے ایک عظیم درجہ ہے تو اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو الہام عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے وہ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کی فہم میں نہیں ہوتی اور یہ اللہ کی طرف سے خاص نالج ہوتی ہے اسی طرح ایک اور تعریف اس کی علامہ خطابی بیان کرتے ہیں کہ محدث وہ ہے کہ جس کی زبان سے صحیح بات نکلے اس لئے ایک اور تعریف اس کی آتی ہے کہ محدث وہ ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے کلام کریں یعنی وہ اس کے دل میں وہ القا کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پھر وہ بیان کرتا ہے تو یہی مانا ہوا کہ فرشتے کلام کرتے ہیں اچھا امام ترمی جی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 279 ہجری کے وہ کہتے ہیں کہ ابو عینہ کے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جس کو فہم عطا کی جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ عطا کی جاتی ہے اسی طرح علامہ ابن تین نے کہا ہے کہ محدث وہ آدمی ہوتا ہے جو صاحب فراست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسی طرح علامہ نووی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ جس کی زبان سے صحیح بات نکلے وہ محدث ہوتا ہے اور یہ تمام تعریفات جو ہیں یہ بلکل بہت قریب ہیں اپنے معنی میں تو علماء کرام اس کے لیے ایک موٹی سی اردو کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں متقارب المعنی یا پھر اس کو اگر عام الفاظ میں کہیں کہ معنی کے حساب سے قریب تر ٹھیک ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انداز بیان میں گفتگو میں کچھ کتابی الفاظ علماء بول دیتے ہیں اور سامنے والے نہیں سمجھ پاتے تو متقارب المعنی یعنی کہ قریب ہے معنی میں اچھا اس کو ان تمام تفصیلات کو اللامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدت القاری میں جمع کیا ہے جلد نمبر سولہ پیچ نمبر سیونٹی سیکس اور یہ پبلشت ہے دار الكتب العلمیہ بیروت اور یہ پبلش ہوئی ہے فورٹین ٹوئنٹی ون ہجری میں اچھا اسی طرح اللامہ اسماعیل بن احمد قورانی یہ متوفی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی تری ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں شک نہیں تھا کہ آپ کی امت میں محدث ہوگا یا نہیں کہ کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ حضور نے اشورٹی کے ساتھ نہیں کہا بل حضور کو شک نہیں تھا کیونکہ جب بنی اسرائیل میں محدث تھے تو آپ کی امت تو خیر الامم ہے بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اس امت میں ایک بھی محدث ہوا ویسے تو ایک سے زیادہ ہیں اگر ایک بھی ہوا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور اس میں ان کی انتہائی تعریف ہے تو الکوثر الجاری جلد نمبر چھے پیج نمبر تری ہنڈرڈ ان تھئی فائف دار احیاء الطراث العربی بیروت پبلشت ان فورٹین ٹوئنٹی نائن حجری تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات قیامت تک منقطع نہیں ہوں گی اور یہ جو ایک درجہ ہے نہ محدث کا جو اولیاء اللہ کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو نہ صرف محدث کا مانا سمجھ میں آیا ہوگا بلکہ بخاری شریف کی اس حدیث سے کچھ مسائل بھی سمجھ میں آئے ہوں گے جو علماء نے شروحات بخاری میں درج کیے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ